بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے سادت حاصل کر رہے ہیں شیخ سید محراج ربانی حافظ اللہ درس کا عنوان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قفواً احد کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے وہ معبود برحق بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارک وتعالى في كلامه المجید اعوذ باللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصمون بحبل اللہ جميعون ولا تفرقو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید تمام قسم کی حمد و سنہ و سنہ کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لئے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام بزرگو نوجوان دوستو اور بھائیو یہ آج میرے لئے اچانک ایک سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے شہر الغات میں حاضر ہوا مقصد فضلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کی زیارت تھی ان کے قریب آ کر اس علاقے میں برائدہ کے علاقے میں خاص طور سے اور پھر وہ بھی بال بچوں کے ساتھ واپس لوٹنا واپس جانا یہ کجیب قسم کی محرومی کا سبب تھا میں نے ارادہ کر لیا تھا دوپہر ہی کو انشاءاللہ شام تک میں شیخ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور رات گزار کے صبح جمعہ کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سیدھے حائل اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے ایک رات گزار کر اصنا میں اخوان نے اچانک ہمارے محمود بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں بھی جانا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں بعد میں یہ پتہ چلا وہاں درس بھی ہوتا ہے یہ لوگ درس میں شریک ہونے کے لیے الغات برہدہ سے وہاں حاضر ہوتے ہیں تو بس ایک پروگرام ہوا کی چھلتے ہیں پھر تو جو لوگ اسی بہانے درس میں بھی شریک ہو لیں گے المہم میں تو زیارت کی غرض سے آیا تھا ہمارے اخوان جو ہیں یہ رزی صاحب یا محمود صاحب یہ تو درس میں حاضری کے کی وجہ سے یہاں حاضر ہوئے تھے لیکن بہرحال شیخ کا یہ جو معمول اپنا درس کا ہوتا ہے اس میں میں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا کچھ استفادہ کرتا چند گھنٹوں کی معلومات سے کچھ ہمیں بھی علم ہوتا لیکن بہرحال استفادہ ہم بعد میں کریں گے پہلے آپ حضرات سے نپٹ لیں انشاءاللہ تعالی رات تو ہماری ہی ہے انشاءاللہ شیخ کے ساتھ بہرحال اللہ حضر و جل سے مل کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو خبول فرمائے ہمارے یہاں بیٹھنے کو پاک پروردگار ہماری اس حاضری کو ذریعہ نجات بنائے اور جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح ملائے اور اسی طرح بٹھائے آمین یا رب العالمین دیکھئے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اخوان بہت سارے احباب اس طرح کی مجالس میں آنے سے کتراتے ہیں یا بہت ساری باتیں ان کے اپنے وہ ہوتی ہیں کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ان کے مزاج کے خلاف یا اور کوئی چیز یا سوچتے ہیں کہ درس ہوتا ہے دین اسلام کی بات ہوگی چلو کیسے سن لیں گے یا ویڈیو دیکھ لیں گے یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس میں شریک ہونا بھی ایک بہت بڑا سمجھئے کی ذریعہ نجات ہے ایک تو یہ ہے کہ علم آپ نے حاصل کر لیا کیسے سن لیا ٹھیک ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے اچھی چیز لیکن اس طرح کی مجالس میں شریک ہونا اور اس کو سننا جہاں پر یہاں کئی فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو علم ملتا ہے آپ علم حاصل کرتے ہیں دوسری چیز یہ کہ ایسی مجالس میں شریک ہونے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے دنیا کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کے لئے کوئی مجلس مناقض ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کا بیان ہوتا ہے تو وہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تک اس کو خبر پہنچاتے ہیں لمبی حدیث ہے میں پوری تو نہیں بیان کروں گا اس کا لبے لباب نچوڑ یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے کہتے ہیں اے اللہ اس میں تیرے بندے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بولے جنت کی لالچ ہے جنت کی تڑپ ہے جنت کی تماہ ہے تیرا ذکر کر رہے ہیں اس لیے تاکہ تو انہیں جنت دے دے تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے کہا اگر دیکھ لے تو تو اللہ فرماتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور تیرا ذکر کریں اور تیری عبادت کریں اور تیرا شکر کریں تو پھر اللہ پوچھتا حالانکہ وہ اللہ ملغیوب ہے وہ غیبوں کا جاننے والا ہے لیکن یوں ہی اللہ تبارک و تعالی پھر فرشتوں سے پھر وہ جہنم کے بارے میں کہ جہنم سے یہ بندے اللہ تیرے بندے ڈرتے ہیں اللہ پوچھتا ہے کیا وہ جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہہمیل اگر دیکھ لیں تو تو بولے کہ پھر تو اور زیادہ ڈریں گے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا فرشتے کہتے ہیں اے پاک پروردیار اس کے اندر ایک بندہ یا کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو دین اسلام کی تعلیم کی غرض سے حادر نہیں ہوئے ہیں یوں ہی کسی کا انتظار کر رہے ہیں یوں ہی کسی سبب سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کسی دنیاوی منفعات اور غرض کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں چونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس لئے میں اسے بھی معاف کرتا ہوں آپ سوچیں کتنی بڑی برکت تو جہاں تک علم کے حاصل کرنے کا تعلق ہے کہ آدمی کتابوں کے ذریعے سے یا کیسٹوں کے ذریعے سے حاصل کر لے اچھی بات ہے بری بات نہیں لیکن اس طرح کی مجالس کی شرکت بھی یہ ہر اعتبار سے کسی بھی فائدے سے خالی اس میں گناہوں کی معافی ہے جنت کا تقرب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشی ہے پھر رحمت الہی کا نزول ہے فرشتوں کا اپنے پروں میں ایسی مجلس کے اوپر سایا کرنا یہ بھی ہے تمام سب رحمتیں برکتیں ہی موجود ہیں اللہ کیاں حاضری ہو رہی ہے گن تو میرے بھائیو اس طرح کی مجالس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اگر موقع ملے تو یہ زندگی کی ایک زکاعت ہے زندگی کی ایک زکاعت ہے یہ دو گھنٹے ایک گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سے جو آپ یہاں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں ہر ہفتے یا ہفتے میں دو چار مقامات پر یہ زندگی کی زکاعت ہے یہی وہ اوقات ہیں جو کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہمارے اور تمہارے ہمارے اور تمہارے لئے ذریعہ نجات بن سکتے ہیں ہے گن اس لئے میرے عزیزو اس مجلس کی مناسبت سے میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اور ہر اعتبار سے یہ فائدہ مند ہے دوسری چیز بنیادی طور پر میں جو دو تین باتیں بتلانا مناسب سمجھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے کلمات اور اس اجالے میں اس جلدی میں نہ میں نے کوئی ترتیب دی ہے نہ میں نے کوئی سوچا تھا آپ کو پتا ہے سیدھا بھاگا چلا رہا لیکن بہرحال یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ایک ہمارا بھائی بھی اگر صحیح رہا پہ آئے ہم بھی صحیح رہا پہ آئے دین کی بات بتانا مومن حسن قول من من دعا اللہ سب سے اس سے بڑھ کے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو یہ فریضہ ہے ہمارے لئے بھی نصیحت ہے آپ حضرات کے لئے بھی نصیحت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں نجات ہماری نجات دا فرمائے اور پاک پروردگار جتنا کہیں جتنا سنیں اس سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دا دے میرے عزیزو دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں بہت سارے علم ہیں بہت ساری معرفت کی چیزیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف دماغ اور مختلف اقل و خیرت کے لوگ موجود ہیں اور ہر انسان اپنی طبیعت اپنی مرضی سے جو بھی اس کے دل میں آتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے اس چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے ایک بچہ ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف دماغ رکھے مختلف اقل رکھی ہیں اور یہ مختلف اقلوں کے اندر جو تفاوت اور جو یہ فرق ہے یہ بہرحال اللہ کی شان ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے اس کے عظمت کی اس کے قدرت کی بہرحال اور ہر آدمی اپنے اپنے مزاج سے اپنے اپنے طبیعت سے کر رہا ہوتا ہے دوسرے شخص کو وہ کام ناپسند ہوتا ہے آپ موٹر میکینک ہیں مثال کے طور پر کیچڑوں میں لت پت آپ دھل رہے ہیں لیکن ایک شخص آپ کے بغل میں بیٹا ہوا کپڑے اپنے سمیٹے سمیٹے وہ ڈرتا ہے بدبو نہ لگ جائے اس کو نبراہ نہیں چاہتا بہت سارے بچے ہیں اگر آپ ان کو اس میدان میں ڈالیں دو چار دس دن کے بعد وہ کپڑے جھاڑ کے نکلیں گے اس میں ہمیجہ میلے کپڑے ہوتے ہیں ہم نہیں رہیں گے ہم یہ کام نہیں کریں گے کسی کو ٹیلرنگ پسند ہے کسی کو میکینکی پسند ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ ہر ایک کے دماغ ہے کوئی عالم بننا چاہتا ہے کوئی حافظ بننا چاہتا ہے کوئی قاری بننا چاہتا ہے کوئی ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا دماغ ہے اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے عقل سے ان علوم کی معرفت حاصل کرتا ہے ان علوم کو حاصل کرتا ہے ان چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں جس کا اسے علم نہیں ہے ادراک نہیں ہے اس کے بارے میں وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن میرے بھائیو آپ حضرات یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کوئی سباک ہوگا کوئی پلمبر ہوگا کوئی مکینک ہوگا کوئی بکریاں چرانے والا ہوگا کوئی کچھ ہوگا کوئی کچھ ہوگا کوئی کچھ ہوگا ہے کی نہیں میرے بھائی میرے عزیز میرے دوستوں میرے بزرگوں اور میرے نبی کے پیارے پیارے امت کے لوگ اس زندگی کے اندر اس زندگی کے اندر ہماری اور آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے لیکن بالخصوص ہماری اور آپ کی بحیثت مسلمان کی وہ تین ایسے علوم ہیں جن کی معارفت جن کا علم حاصل کرنا بہر ضروری اس کے بغیر اس کے بغیر یہ زندگی بیکار ہے اور جانوروں سے بھی بتر ہے آپ ڈاکٹر ہو جائیں آپ انجینئر ہو جائیں بہت بڑے آپ پائلٹ بن جائیں وزیر اعلیٰ ہو جائیں صدر مملکت ہو جائیں لیکن اگر ان تین باتوں کا علم آپ کو نہیں ہے اور علم سے مراد صرف انگلیوں پہ ایک دو تین گناہ دینا نہیں علم سے مراد عملی طور پر اس کا اظہار بھی اگر نہیں ہے تو پھر یہ زندگی حیوانات سے بھی بتر ہے جانوروں سے بھی بتر ہے آپ میں جو ہمارے اخوان بیٹھے ہیں اگر میں پوچھوں کی وہ تین علوم کون سے ہیں تو بتا سکتے ہیں آپ لوگ تین علوم جن کی معرفت جن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے ہے آپ کو پتا اس کا آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اس کا ہے میں نہیں کہتا نہیں اس کا علم ہوگا آپ کو اور یاد نہیں آرہا ہے اصل میں یاد میں دلاؤں گا تو یاد آئے گا لیکن یوں ہی ہے آپ کو سرسری طور پر اس کی گہرائی میں آپ کہے نہیں تین علوم ایسے سب سے پہلا علم جو ایک انسان کے لئے خاص طور سے مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے وہ ہے اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت اور اس کا علم سمجھائی آپ لوگوں گے نہیں آئی کس کی اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت اپنے مالک و مولا کی پہچان اس کی شناخت اپنے خالق اپنے مالک اپنے آنکھوں ناکھوں کان ہوت زبان چہرہ ہاتھ پیر زمین آسمان چاند اور ستارے یہ تمام سب عطا کرنے والے کی معرفت اس کا علم میں اس معرفت کا ذکر نہیں کر رہا جو جاہلوں نے نکالیں یہ شریعت ہے یہ طریقت ہے یہ معرفت ہے وہ شیطنت ہے سب وہ سب کیا ہے وہ سب شیطانیت ہے وہ سب ابلیسیت ہے ایک شریعت کے سوا سب کچھ ادھر فراد ہے دھوکہ ہے شیطان کا مکر ہے دجل ہے میں اس معرفت کی بات نہیں کروں شریعت اسلامیہ خود ہی ایک محتاج ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے سب سے پہلا علم کیا ہے اپنے مالک اپنے مولا کا علم حاصل کرنا اس کی معرفت اس کی پہچان وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے اس کے عمال کیا ہے اس کے افعال کیا ہے اس کا تصرف کیا ہے اس کی قدرت کیا ہے اس کی شان کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کی جلالت کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے مطالبات کیا ہیں اس کی فرمائش کیا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا مقاضد کیا ہیں ہے کی نہیں ہم ایسے بیکار پیدا ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو یوں ہی پیدا کیا جاؤ کھاؤ پیو اور ہمام بادروم جاؤ اس کے بعد مر کے آ جاؤ ہمارے پاس نا یوں ہی بیکار تو آپ بھی ایک کوئی کام بیکار نہیں آپ کوئی کام بیکار کرتے آپ بھی ایک تنکہ بھی اگر ادھر سے ادھر اٹھاتے ہیں کسی کام سے اٹھاتے ہیں آپ یہاں جو بھی کام کرتے ہیں آپ کے کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تو پھر اس خلاق عالم نے ہمارے اور آپ کے اس مالک و مولا نے جو یہ اس قدر عظیم و شان اپنی خلقت کا مظاہرہ فرمایا ہے اپنی تخلیق کا اتنا عظیم جال بچھایا ہے سورج اللہ اکبر اس کی کتنی بڑی نعمت ہے نکلتا ہے آپ کو روچ نہیں دیتا یہ ٹیوب لائٹیں یہ چیزیں اس کے تو بجلی پیمنٹ آپ کرتے ہیں اس کا تو بل پیمنٹ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں چار بلب جلاتے ہیں دو سو روپے باب کے بلاتے ہیں گورنمنٹ بناتی ہے خود دیتی ہے آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کی حکومت ہے آپ نے اسے وزیر بنایا صدر بنایا ایک مہینے میں دو سو روپے بل لیتی کی نہیں لیتی چار بلب جلتے ہیں لیکن اس کا بل کا مطالبہ ہوتا ہے مہینہ دو مہینہ اگر پیمنٹ نہ کریں تو آئندہ کے لئے بجلی لیکن یہ اتنا بڑا بلب جل رہا ہے پاک پروردگار کا پوری کائنات روشن اور مجلہ ہے کبھی آپ سے اس نے بجلی اس روشنی کا مطالبہ اس روشنی کا بل طلب کیا اللہ تبا ہوتا ہے بولو طلب کیا ہے اس نے کیوں دیا ہے اس نے یہ روشنی کیوں دی ہے اس نے یہ روشنی رات کو چاندنی چھٹکتی ہے سر دور چاند نکلتا ہے کیوں آخر کاری یہ شب و روز کھانا جانا یہ تمام سب کیا ہے یہ اللہ رب عزت کیوں دیئے اس کا مطالبہ کیا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ زمین بچھا کر کے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ہمائیں یہ آگ یہ پانی یہ سب دے کر کے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے پانی کا بل بھی ہمارے پاس آتا ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمائیں کم از کم فری میں ہیں یہ ہمائیں ہمائیں یہ بھی اس پر بھی قبضہ ہوتا تو ہمیں مار مار کے لوگ اپنی حکمرانی ہمارے اوپر حکومت کرتے کی نہیں کرتے میرے بھائیو اس مالک کا عیل سب سے پہلی چیز کیا ہے اپنے مالک کے قدر اپنے مالک کی عظمت اپنے خالق و مالک رازق جدنے بھی اس کے اسماں ہیں جدنے بھی اس کے صفات ہیں اس کی طاقت اس کی قوت اس کی قدرت کا علم حاصل کرو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کیوں ہم حاصل کریں یہ علم اللہ کا کیا ہمیں ملنے والا حصے بس ہم جانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے بس خلاص اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان وہ ہے جو آج آپ اور ہم اپنے ملکوں اور دیشوں میں دیکھیں اپنے مالک و مولا کی شان اس کی عظمت اور اس کی قدرت اس کی اس کے عفعال اور اس کے تخلیقات اس کی تمام سب اس کی معرفت نہ ہونے کی اور اس کا علم نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں جو مذرات ہیں وہ آج ہم اپنے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں کافروں کے تعلق سے چھوڑو خود کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اللہ کو جانتے ہیں بس اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں میں کہوں گا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو جانتے نہیں اللہ کو اگر وہ جانتے ہوتے تو کھپچیوں لکڑیوں ایٹ اور پتھروں چبوتروں کے سجدے اور رکو نہ کرتے سمجھ آئے کی نہیں ہے مورتیوں دیوی دیوتاؤں گوز خواجہ کے نام پر مزاروں اور سجادہ نشینوں اور پینوں اور بیعتوں اس کے چکر میں انہوں پڑھتے ہو وہ اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں پر وہ جانتے نہیں اللہ کی حقیقت کیا ہے اللہ کی آزمت اور اللہ کی شان کیا ہے ہے یہ حقیقت کی نہیں ہے آج سمنٹی فائی فیصد تقریباً ستر فیصد لوگ اس چکر میں پڑھے ہوئی ہیں ستر فیصد لوگ اللہ کی معرفت اور اس کے حقیقت سے نواقفیت کی وجہ سے شرک کے دلدلوں میں ڈوبے ہوئی ہیں کوئی نشان رکھے آجا بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شرک یہی ہے کہ کسی چیز کو اپنے سامنے اٹھا کے رکھ لیا اور اس کو سجدہ کر لیا یہی شرک ہے بھر یہی سمجھتے ہیں اسی لئے شرک کا نمبر آتا ہے تو فٹاک سے دماغ میں وہ ایک گروپ جاتا ہے ایک گروپ ہمارے ہاں جو یہی لوگ ہیں مزار کے پوجھنے والے یہ موچھنے ہم مزار نہیں پوجھتے خلاص ہم موچھنے نہیں ہیں بقیہ سب کچھ کرتے رہے شرک اس امت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوٹی کتنی آہستہ سے چلتی ہے اس سے بھی باریک چال چلتے ہوئے شرک اس امت میں داخل ہوتا ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک بات ذہن میں آپ بڑھا لو کہ اس کی معرفت جہاں اس کی وحدانیت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جہاں اس کی عظمت اور اس کے شان کا اس کی توحید کا اس کے اسماع اور صفات کا وہیں اس عظیم گناہ عظیم برائی اس کا بھی علم حاصل کرنا جو اپوزیٹ ہے اس کا الٹا ہے یہ بہت ضروری آپ کو دنیا کے اندر جہاں دن کے شہزوار ملیں گے سورج کے اوپر ریسرچ کرنے والوں کا طبقہ ملے گا سورج کی روشنیوں کو اس کی کرنوں کو کیش کرنے اس کے اوپر قبضہ کرنے اور اس کے ذریعے سے بجلیاں پیدا کرنے والے لوگ باشعور لوگ ملیں گے علم والے وہیں آپ کو چانت کے اوپر بھی ریسرچ کرنے والے والوں کا ایک طبقہ ملے گا کیوں حالانکہ سورج چانت کا عقص ہے رات رات دن کے اجالے کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگ ملیں گے تو رات کی تاریکیوں کے بھی جو فوائد ہیں ادھیروں کے جو فائدے ہیں اس کے اوپر بھی ریسرچ کرنے والے آپ کو ملیں گے جبکہ یہ اس کا الٹا ہے بین اسی طرح سے ہم جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اللہ رب العزت کے ساتھ جو شرک کا جو معاملہ ہے اس کا بھی علم اور اس کی بھی معرفت ہمارے لئے کیا ہے بہت ضروری ہے میرے عزیزو میں عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کی قدرت کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کی عظمتوں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آج ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یا آپ ان سعودیہ عربیہ کو چھوڑ کر قرب و جووار کے جو عرب ممالک ہیں عربی جو بولتے ہیں عربی عرب ممالک ان کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پر جناب علی شرک دندناتا ہوا پھر رہا ہے اور لوگ دین سمجھ کر لوگ دین سمجھ کر اس شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں صرف یہی نہیں کی داخل ہیں نہ سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے اور مظاہر باقائدے موجود ہیں مظاہر منس یعنی اس کے علامات پوچھتے ہیں اور بہت سارے طبقے کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کوئی چیز سامنے نظر تو نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی پھر بھی سناتن دھرمیوں کی طرح وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں جیسے ہندووں کے اندر سارے دیوی دیوتا کی پوجہ نہیں کرتے نہ بہت سارے ہندو آپ کو ملیں گے جن کے گھروں میں کوئی مورتی اُرتی نہیں ہوتی دیوی دیو نہیں انہیں ہی مانتے وہ مورتی کو کوئی سٹیچوں نہیں مانتے کوئی فلم کوئی تصویر وہ نہیں مانتے لیکن پھر بھی وہ کافر ہیں پھر بھی وہ مشرکیں شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آتما ہی سب کچھ ہے آتما میں ہم نے اپنے دل کے اندر اپنے مالک کو پہچان لی اپنے مالک کی عبادت کر لی خلاص وہ دیوی دیوتا سامنے رکھ کے نہیں پوچھتے ایسے ہی مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبروں کو تو نہیں پوچھتے لیکن بہت سارے ایسے عقائد رکھے ہوئے ہیں جو قبروالوں سے بھی بتر ہیں اور ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور وہ مشرک ہیں اس لیے یہ پہلا علم ہے اس کا علم حاصل کرو اور اپنے زندگی کو کھگا لو اپنے ایمان اور عقیدے کو کھگا لو علف سے لے کر یا تک کہ کہیں شرک کی کوئی جڑ اس کے اندر موجود تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو کٹ دو شرک کا کوئی عنصر موجود ہے آپ لوگ آگے آجائیں آجائیں پیچھے ہیں اس لیے شاید آواز نہ پہنچ رہی ہو آجائیں ادھر بس بس ورنہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے دوستوں اگر شرک موجود ہے تو جس طرح سے جس طرح سے ایک قطرہ زہر کا پورے اس بوتل کے پانی کو بھی کیا بنا دے گا زہر بنا دے گا ایسے ہی حالانکہ یہ پانی اللہ نے زندگی کا ایک سبب بتلایا ہے اور بتلایا ہے کسی پانی سے ہم نے ساری کائنات کو زندہ رکھا ہے لیکن ایک قطرہ زہر کا اگر اس پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ قطرہ یہ پانی جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے یہ پانی ہماری زندگی کو کی بقا کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کی فنہ کا ذریعہ بن جائے گا حالانکہ یہ پانی ہے دیکھنے میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں ہے لیکن چونکہ زہر کے مادے اس پانی میں مکس ہیں اس لئے یہ پانی کسی لائق ہو سکتا بین ہی اسی طرح سے درخت بڑے ہی سرسبز و شادابی کے ساتھ اپنی شاخوں اپنی تنوں اپنے پھولوں یا اپنے پتیوں کے ہرے بھرے کے ساتھ نظر آ رہا ہے لیکن اس کی جڑ میں ایک ایسا کیڑا بیٹھا ہوا ہے جو کیڑا اگر جب تک موجود رہے گا تب تک وہ درخت پھل نہیں دے سکتا ہے نہیں پھل دے سکتا ہے ہے نا بظاہر تو وہ بڑا حسین سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے لیکن اس کیڑے کی وجہ سے اس کے اندر پھل نہیں آ سکتے ہیں تو اب ذمہ داری کیا ہوگی ایک باغبان کی کہ اس کو پانی پہ پانی ڈالتا رہے اس کو سجاتا رہے سمارتا رہے اس کی پتیاں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے نا اگر کسی ماہر اور کسی اچھے آدمی نے اس کو یہ انفارمیشن دے دی یا میں تو کہتا ہوں ماہر وحر چھوڑیے راہ چلتا ہوا کوئی مسافر بھی آپ باغبانی کر رہے ہوں اور پیڑوں میں پودوں میں آپ نے آم کے جھاڑ مثال کے طور پر بیس پچیز لگائے ہوئے ہوں اور صبح شام اس کی نگرانی کر رہے ہوں راہ چلتا ہوا کوئی مسافر بھی اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ میں یہ جو درخت میں آپ اتنی محنت کر رہے ہو ان میں پھل نہیں آئیں گے آپ کے کان بھوراں کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے کی نہیں کھڑے جائیں گے آپ کہیں گے کہ جناب کیوں نہیں آئیں گے یہ دیکھو پتیاں کتنی ہری بھری ہیں یہ ٹھہنیاں کتنی موٹی تازی ہیں اس کی جڑے دیکھو زمین کے سینوں میں کس طرح پیوست پھر بھی اس میں پھل کیوں نہیں آئیں گے وہ کہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کی جڑوں میں کچھ ایسے جراسی موجود ہیں کچھ ایسے کیڑے موجود ہیں جو کیڑے مانعے سمر ہیں پھلوں کے آنے سے روکتے ہیں اس لیے جب تک تم ان کیڑوں کی دوا جب ان کیڑوں کا علاج نہیں کرو گے تب تک اس میں پھل آ سکتے نہیں آئیں تو آپ کیا کرو گے آپ پھر بھی اسی میں لگے رہو آپ پھر بھی اسی محنت مزد کرتے رہو گے میں کہوں گا سب سے بڑا بے خوف آدمی سب سے بڑا بے خوف خوشیار آدمی کون ہے خوشیار آدمی یہ ہے کہ ان کیڑوں کو تلاش کریں اور ان کیڑوں کے مارنے کی جو دمائے مارکیٹ میں موجود ہیں فوری طور پر لاکر ان دماؤں کو اس کے اندر ڈال دے تاکہ اس کی محنت باراو ہے کیلئے ٹھیک ہے نا میرے بھائیو ایک مثال ہے اسی طرح سے اگرچہ آپ نماز پڑھتے ہیں اگرچہ آپ روزہ رکھتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا اگرچہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اچھی بات ہے چوری نہیں کرتے ہیں اچھی بات ہے زنا نہیں کرتے اچھی بات ہے کسی کا مال غصب نہیں کرتے اچھی بات ہے تقواتر پرہیزگاری ہے اچھی بات ہے سب کچھ اسلام کے سارے مظاہر آپ کے اوپر ہیں ما شاء اللہ تبارک اللہ بظاہر سب کچھ ہرے بھرے شاخوں کی طرح آپ نظر آ رہے ہیں لیکن اگر شرک کا وہ کیڑا ایمان کے اندر بھلے آپ بظاہر کچھ نظر آپ کسی دیوی کو نہیں پوجھ رہے ہیں مزار کو نہیں پوجھ رہے ہیں تازیہ کو نہیں پوجھ رہے ہیں لیکن اگر شرک کے وہ کیڑے کسی بھی ناحیے سے موجود ہیں رب زلجلال کی قسم ہے یہ سارے کے سارے عامال یہیں دھرے کے دھرے رہ گائیں گے اللہ حبا منصورہ بنا کے جہنم میں ڈال دیں گا سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی اس لیے ہوشت کے نا کھن لو اور کبھی اس ضعم میں اور اس ضعم باطل میں اس خیال باطل میں اس گمان میں اس غرور میں نہ رہنا کہ ہم تو دس ہزار کی تصویر پڑھتے ہیں ہم تو بہتر ہزار کی ستر ہزار کے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں ہماری داڑھی تو اتنی لمبی ہے ہمارا کرتہ تو اتنا اوچھا ہے ہم تو فلانے خاندان سے ہیں ہم تو فلانے کی بیعتیں لیے ہوئے ہیں ہم تو فلان فلان یہ خدمات کیے ہیں ہم نے فلانی فلانی تصنیفات کی ہیں ہم نے فلانے فلانی تخریریں کی ہیں ہم نے فلانے فلانے کی ڈگریان لی ہیں ہم نے فلان فلان بدرگوں کے ہاتھوں پہ جا سب بیکار ہیں سب کیا ہے اگر وہ کیڑا موجود ہے تو سارے کا سارا کیا ہے بولو اس لئے اس کیڑے کی ہم کو بھی آپ کو بھی سب کو تلاش کرنی چاہیے اور جو اہل علم ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اس میں کوئی کیڑا اڑا تو نہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا قبر کے اندر جب جاؤ گے تو وہ سب چھوڑے ہیں وہ نام آپ کا نام عبداللہ ہے فرشتے آگے کہیں گے کیا نام ہے مثال کے طور پر آپ کہیں میرا نام عبدالرحمن ہے تو آپ کو ماف کر دیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ نام بڑا اچھا ہے عبداللہ عبداللہ تو مشرقین مکہ میں بھی تھی مشرقین مکہ مشرقین مکہ میں بھی مشرق تھے ان کو اسلام نے کافر کہا لیکن ان کا نام کیا تھا بولو عبداللہ تھا عبداللہ ابن جدعان اتنا بڑا آدمی وہی نشے عبداللہ ابن جدعان اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا آدمی کہ حاجیوں کو کپڑے پیناتا تھا وہ کیا پیناتا تھا آج تو آپ کو کوئی کپڑے پوچھنے والا نہیں کپڑے کہیں گٹھا رکھ دو تو لوگ اٹھا کے لے کے چھلے لیکن وہ مشرقین مکہ جنہیں مشرق کا خطاب اللہ نے دیا حاجیوں کو کپڑے پیناتا تھا اونٹ زباہ کر کر کے کھلاتا تھا مگر حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کا نام عبداللہ تھا وہ کہاں ہیں اس کے عمل نے کوئی فائدہ پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم ہے جہنمی ہے کیوں اس لیے کہ وہ مشرق تھا مشرق مشرق تھا کیا اللہ کو نہیں مانتا تھا اللہ کو نہ مانتا تو وہ حاجیوں کو کپڑے پیناتا بولو اللہ کو نہ مانتا تو وہ حاجیوں کی خدمت کرتا الٹے چھوری سے زباہ کر دیتا اللہ کو مانتا تھا جب ہی حج کا احتمام کرتا تھا آج تو ہم دس ایٹ دس روپے مسجد میں دے کر یا ایک دیوار مسجد کے ایک منارہ بنا کر یا مسجد پوری بنا کر خود بخود خود کو جنت کا ٹھیکے دار سمجھنے لگتے ہیں ہے کی نہیں چند لوگوں کو کھانا کھلا دیا آپ سب سمجھ گئے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیو سن لو نیک عمال اگر آپ کرتے ہو اس کے بھی ضابطیں ہیں اصول ہیں زکاة فرض ہے کی نہیں فرض ہے آپ اپنی منمانی سے دیتے رہیں زکاة خبول ہوگی جس کو چاہیں اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے زکاة دینے کا حکم دیا ہے اگر اس طرح سے دو گے تو زکاة خبول ہوگی ہے کی نہیں روزہ آپ اپنی طبیعت سے رہیں مثلا کھانا نہ کھائیں سیب نہ کھائیں کیلے نہ کھائیں فروڈ نہ کھائیں لیکن شربت پی لیں کیوں بھائی ایسا ہماری طبیعت ہے ہمیں اس طرح کے روزے رکھیں آپ بتائیں آپ کی طبیعت کا یہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کیوں بتاؤ اس کا جواب کیا ہے آپ کیا کہیں آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرح نہیں ہے بولو کہیں گے کی نہیں کہیں گے ہاں عمل کے لئے کچھ ضابطیں وہ بات کی بات میں نے اشارہ کیا ہے آپ کے وہ اعمال بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے خواہشات لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ طَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کا اس کی اپنی طبیعت اس کی اپنی خواہش اس کی اپنی مرضی اس کا اپنا دماغ سوچ اس کی اس کی فکر اس کا کردار اس کا کریکٹر تونکہ کردار کریکٹر چلنا پھرنا یہ سب طبیعت ہی ریموٹ کرتا ہے اس کو کرتی ہے فکر ہی ریموٹ کرتی ہے سوچتے ہیں تو آپ مطابق ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام سی چیزیں تبعن لما جیتو بھی اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں اس چیز کے فرمبردار نہ ہو جائیں جو چیز میں لے کر کیا ہوں اور اللہ کے نبی کیا لے کر آئے ہیں بولو اللہ کے نبی کیا لے کر آئے ہیں رب کا قرآن اور اپنا فرمان یہ دونوں اللہ نے دی یہی حکمت ہے رب کا قرآن بھی لے کر آئے ہیں اور اللہ کے ترجمان بھی بن کر کے آئے ہیں آپ کا اللہ کی نازل کردہ وہ کتاب بھی رب کا قرآن اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں وہ بھی وہ بھی اشارے رب العالمین کی ترجمانی وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَوَا غبب اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جو باتیں ہوتی ہیں وہ کس کی ہوتی ہیں زبان ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن فرمان ہوتا ہے رب العالمین کا تو یہ قرآن ہے اور ایک حدیث ہے خیر یہ ایک زمنی بات آئی تھی میں نے اشارہ کر دیا ہے اپنے عامال کو اپنی طبیعتوں کو اپنے بزرگوں اپنے ملعوں مولویوں کے حوالے نہ کرو بلکہ یہ سب کس کے حوالے کرو مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو مسلمان مسلمان تو خیر سبیں مسلمان کی کوئی گیارنٹی نہیں جنت میں جائے گا یو نہیں جائے گا کوئی گیارنٹی یہ نہ سوچنا ہم مسلمان جنت میں جائیں گے اللہ کی قضم کوئی گیارنٹی اللہ نے نکرآن میں تھی گئے نہ حدیث میں قرآن کے ایک ایک ستر پڑھتے چلے جاؤ کہیں بھی اللہ رب عزت نے فرمایا کہ مسلمان جنت میں جائے گا کہیں نہیں فرمایا ابرار جنت میں جائیں گے متقین جنت میں جائیں گے متقین جنت میں جائیں گے متقین کا ایک مفہوم میں جہاں تک سمجھا ہوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں داری بڑھا لو پیجامیں اوپر کر لو تصویر لے لو پگڑ باندھ لو ہے نا جہاں چاہو سجدے کرتے پھر ہو دددس سو سو دو دور سو رکعت پڑھتے رو دن دن بھر مہینوں مہینوں روزے رکھو یہ متقین کی علامت ہے یہ متقین نہیں اتقا کہتے ہیں بچنے کو آپ آپ ان محرمات سے ان ممنوع چیزوں سے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہیں ان سے بچے پرہیز کیجئے اس کو اللہ نے فرمایا شرک نہ کرو شرک سے بچو نبی نے فرمایا بیداد نہ کرو بیداد سے بولو یہ سب سے بڑا تقوی ہے جو آدمی شرک سے بچ جائے اور بیداد سے بچ جائے وہ سب سے بڑا متقی ہے سمجھائے آپ کو کی نہیں آئی اور آج جو سب سے بڑا مشرک ہے جو سب سے بڑا عبیدتی ہے وہی سب سے بڑا ولی اللہ کا دعویٰ کیا وہ بیڈا ہوا ہے اکس ہے معاملہ کی نہیں الٹا ہے جو نماز بھی بیدادی طور پر پڑھتا ہے بیداد ہے اور پھر اس کی نماز بھی کوئی نماز نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یہ ایک میں نہیں عامال کی فلڈ میں میں نہیں داخل ہونا چاہتا یہ ایک الگ ٹاپک ہے اشارہ میں نے کر دیا میرے بھائیو کہ آپ کے سارے عامال محمد الرسول اللہ واللہ بتلا رہا ہوں تیسرا بیچ میں کوئی نہیں تیسرا فراد ہے جھوٹ ہے تیسرا ایک میں ہوں شیخ صاحب ہیں یہ اگر ایک روپے کا نوٹ پانچ کہکے دیں تو لے لوگ بولو لے لوگ یہ گلاس ہے میں کہوں یہ دس روپے ہیں لے لو لے لوگ آپ کہوں کہ مول بھی پاگل ہو گیا ہے اب ایک گلاس کو پانچ روپیہ کہہ رہا ہے یہی کہو گے کی نہیں کہو گے کیوں بڑے ہوشیار ہیں آپ ما شاء اللہ اس کے لئے نے ہماری داڑھی میں کہوں میری داڑھی دیکھو پیشانی بن نماز کا گھٹھا دیکھو میرا تقوی پریز گھاری دیکھو تو میں قرآن حدیث کی بات بتلا رہا ہوں یہ کیا ہے یہ یہ پانچ روپے ہیں لے لو لوگ آپ بڑے ہوشیار ہو لیکن دین کے معاملے میں بہت بدو بنتے ہو بدو بنتے ہو دین کے معاملے میں اس لئے کہ دین کو تم نے سمجھا ہی نہیں اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کی کوئی قدر ہی نہیں تم دین کو ایک زندگی کا سائیڈ معاملہ سمجھتے ہو جیسے جس کو کہتے ہیں اور ٹائم سمجھتے ہو اس کو جو زندگی کی حقیقی روح کے اوقات ہیں محنت و مشتت کے اس کو تو تم جہنم بھرنے میں لگاتے ہو دنیا کے کمانے میں اور جب تھک ہار جاتے ہو تو کہتے ہیں چلو دو رکعت مار دیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں جو تمہارے فاضل اوقات ہوتے ہیں جس میں تمہیں کچھ نہیں سجھائی دیتا ہے تو تمہیں اللہ یاد آتا ہے لیکن جو تمہارے قیمتی اوقات ہوتے ہیں ان قیمتی اوقات جو اللہ نے اپنے لئے رکھے ہیں ان میں تمہیں اللہ یاد بھائیو بھائیو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا صحابہ اکرام ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا یقیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جن آنکھوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں اور افات پائی ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام جن کو ہم کہتے ہیں جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے لیکن رب زلجلال کے خوف سے رب زلجلال کے ڈر سے وہ لرزہ پر اندام رہتے تھے حضرت عثمان غنی روتے روتے چہرے پر رونے کے نشان بن جاتے تھے خبرستان کی جب سیارت کرتے تھے گزرتے تھے حفتہ ابو بکر صدیق سہراؤں سے راستوں پر گزرتے کہتے کاش میں یہ گھاس ہوتا کاش میں یہ گھاس ہوتا مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا یہ خوف کا عالم تھا جبکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لئے جنت کی خوشخبریاں بشارتیں عرشوالہ دے رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خوف کا عالم ہی تھا حد لیکن اللہ سے اسی طرح سے امیدیں بھی تھی ہفتہ امر بن خطاب کے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جنت میں جانے کا حکم دے دے اور ایک شخص کو جہنم میں جانے کا حکم دے تو میں درتا ہوں کہ کہیں میں ہی نہ ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں دے خوف کا یہ عالم ہے اور اللہ سے امید کا عالم کیا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو جہنم میں جانے کا حکم دے دے اور صرف ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں تو اللہ سے صرف درنا نہیں ہے اللہ سے امیدیں بھی رکھنا ہے اللہ سے امیدیں بھی رکھو اور اللہ سے درو بھی یہ دونوں چیزیں جس کے دل میں صرف ایک چیز ہو وہ کافر ہے صرف امید ہو اللہ غفور رحیم ہے بعض لوگ ہوتے ہیں بھئیہ چلو اللہ غفور ہو اللہ قہار و جبار بھی اللہ قہار و جبار بھی ہے اس سے نہیں رہتے صرف غفور رحیم وہ بھی کافر ہے صرف امیدیں امیدیں رکھیں اللہ سے نڈرے اور صرف اللہ سے ڈرے اور اللہ سے امید نہ رکھیں وہ بھی کافر اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سے خوف بھی ہو اور اللہ سے امیدیں بھی سمجھ آئے کی نہیں آئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو اللہ عزب و جل کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے پہلے اللہ کیا ہے اللہ کی شان کیا ہے اللہ کی توحید کیا ہے اللہ کے مطالبات کیا ہیں اللہ کے احکام اللہ کے اللہ کو ہم کیوں مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا دینے والا ہے وہ کتنی طاقتوں کا مالک کتنی قوتوں کا مالک اللہ میں ایک بات بتا کے اپنی بات آگے بڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مانگتے مانگتے اللہ سے تھک جاؤ گے لیکن اللہ کا خزانہ اتنا بھرا ہوا ہے اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ تمہیں دیتے دیتے کبھی نہیں تھکے اور پوری کائنات کو جتنا بھی دیتے وہ جس طرح سمندر کے اندر سے ایک چڑیا چونچ سے پانی نکالتی ہے تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا چند قطرے آئیں گے جس طرح وہ چند قطرے سمندر کے اندر کمی نہیں کر سکتے اسی طرح اللہ پوری دنیا کو نماز دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ایک بات بتاؤ کوئے میں تم ڈوب رہے ہو یا کسی دلدل میں پھسے ہوئے ہو وہاں پر دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں آپ چلا رہے ہو مجھے بچاؤ دو طرح کی رسیاں ڈالی گئیں ایک مضبوط اور موٹی رسی ڈالی گئی یا لوہر ڈالا گیا سپوز مان لو اور ایک باریک سا دھاگہ ڈالا گیا یا ستری ڈالی گئی باریک سی تو آپ کس کو پکڑو گے بولو کس کو پکڑو گے موٹی رسی پکڑو گے یا ستری کو پکڑو گے موٹی رسی پکڑو کیوں جان بچانی ہے نا جان بچانے کے لئے تمہیں یقین ہے کہ یہ موٹی رسی ہمیں اوپر تک پہنچا لے گی اور یہ موٹی رسی پکڑ لیں گے ہماری جان بچ جائے گی جان بچانے کا آپ کو کی اتنی فکر ہے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں مضبوط ہے یہ موٹی ہے اس لئے اس رسی کو پکڑ لو اور آج جو باریک باریک رسیاں پکڑ پکڑ کے بیٹھے ہو جن کے بارے میں تمہیں نجات کا کوئی فرق پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود بھی رسی اوپر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی وہ اندر ہی ٹوٹ کے گر جائے کوئی بھروسہ نہیں اور وہاں موٹی رسی بھی ہے تم اسے چھوڑ کر تم باریک باریک رسیاں پکڑ پکڑ کر کے ڈیڑ ڈیڑ ہیٹ کی مسجدیں بنا کر اپنے دلوں میں بغض اپنے دلوں میں حسد اپنے دلوں میں کینے اپنے دلوں میں کپٹ اپنے دلوں میں نفرتیں رکھتے ہو مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہو یہ بتلاو یہ کہاں کی ہوشیاری اور کہاں کی خلمندی ہے یہ حقیقت کی نہیں بولو بھائی ہمارے تمہارے دل کیوں نہیں ملتے اس لئے کہ آپ سیدھے کو گئے ہم سنی ہیں تم بابی ہو یہ کیا چکر ہے سنی بابی یہی ہے شیطانی چکر یہی ہے فتنہ یہی ہے شیطانی چکر ہم تم سے کیوں نہیں ملتے بھائی تم ہنفی ہو وہ شافی کئی تگڑے ہیں ایک ہی تگڑہ ہو تو بات کیا جائے یہاں تو بہتر تگڑے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے امت پٹی ہوئی ہے ہے نہیں کفر پیٹ رہا ہے کاٹ رہا ہے اور تم یہ دس بیٹھ کے بھی نہیں مل سکتے اس چھت کے نیچے بزرو بیٹھے ہو لیکن دلوں کے اندر نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں میں بیان کر رہا ہوں نجانے نجانے دلوں میں نجانے کتنے لوگ نجانے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے یہ شیخ مقصود دیتے تو اچھا ہوتا ہے یہ پتنی کہاں سے آگے بیچ میں فیدنے ڈال رہا ہے بھائی میرے یہ وہ انجیکشن ہے جس سے درخت پھلاور ہو جائے گا صرف پانی ڈالنے سے درختوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم تمہیں میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں بتلاتے رہیں اخلاق مند بنو نماز پڑھو روزے رکھو چوری نہ کرو گھٹیائی نہ کرو گیبت نہ کرو چوری بڑی اچھی باتیں یہ وہ پانی ہے جس سے درخت موٹا تو ہوگا پتیاں نکلیں گی لیکن جب تک میں وہ کیڑے مار کی دوہ لائیا ہوں کیڑے مار کی میں کیڑے مار کی دوہ رکھتا ہوں میں کہتا ہوں وہ کیڑے مارو وہ شرک مارو وہ بیدات مارو سمجھ رہے ہیں تب تم پھل کھا سکتے ہو ورنہ پھلوں کی توقع ہو اور پھل جنت ہے پھل کیا ہے نماز کا پھل کیا ہے روزے کا پھل کیا ہے ایمان کا پھل کیا ہے اور جب ایمانی میں کیڑے لگا ہوا تو پھل آئے گا جنت ملے گی خلاص لاک لمبی داریاں کر لو چگے بڑھا لو گترے لگا لو چماغ مادلو علامہ بن کے پھرو مقرر بن جاؤ تقریب بن جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرے عزیزو میرے بھائیو سب سے پہلا عائل میں یہ ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ باری باری گرسیاں پکڑ پکڑ کے بیٹھے ہیں کس نے کہا بھائی ہمارے حضرت نے ورمایا وقالت کر رہا ہے جھوٹے کی جھوٹے کی جھوٹی وقالت کس نے کہا ہمارے مولانا نظام نگا ہمارے پیر صاحب نے فرما ہمارے سجادہ صاحب نے فرما ہمارے فلانے کے خلیفہ مجاز وہ فلانے حضرت کے فلانے حقیب کے فلانے ڈاکٹر کے وہ فلانے سے بیعت انہوں نے لی اس کے ان کے ہیں پھر ٹھیک آپ محترم ہیں معزز ہیں ٹھیک ہے بھائی لیکن یہ سب باری گرسیاں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے موٹی رسی کیا ہے وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا موٹی رسی حَبْلُ اللَّهِ حَبْل کیسے کو کہتے ہیں بولو اللہ کی رسی حَبْلُ اللَّهِ 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 اللہ کی رسی کیا ہے امام شعفی اللہ کی رسی میراج ربانی اللہ کی رسی شیخ محصور صنفی اللہ کی رسی اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے اللہ کی رسی سنت رسول اللہ ہے اگر امام شافی اگر امام حمد بن حنبل اگر امام مالک اگر امام فلانی فلانی اگر اللہ کی رسی لا رہے ہیں مضبوط تو پھر ہم وہ رسی پکڑیں گے اگر اللہ کی رسی نہیں لا رہے ہیں پتلی پتلی رسیاں لا رہے ہیں تو ہم پکڑیں گے بولو کوئی ہیں کہ اوپر کھڑا ہوا تصویر موٹی موٹی قرآن کتاب سب دکھا رہا پکڑ لے یہ باریک رسی میرے پاس کتاب ہے قرآن ہے لیکن ایک درمنڈا بچارہ موٹی رسی ڈال کے بیٹھا ہے اس وقت تمہیں اس کی داڑھی درمنڈی پنی نہیں نظر آئے گی کہ وہ درمنڈا ہے چھوڑو ہم اس کی رسی نہیں پکڑیں گے یہ دیکھو حضرت بالکل جبریل امین سے مصافحہ کر کے آ رہے ہیں انہی کی رسی پکڑ لو باریک نکل جائیں گے واللہ نہیں پکڑو کیوں جان بچانا ہے جان کی تمہیں اتنی فکر ہے پر ایمان کی تمہیں قطان فکر ایمان جائے جس کے پیچھے چولے بار میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ فلانے وہ فلانے وہ فلانے تیہتر فرق نبی نے فرمایا تم کرو گے اور کر لیا تم نے اور ہر ایک کے پیچھے داڑ دوڑ رہا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے لوگو تمام فرقوں کو لات مار کر فرق محمدیہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جاؤ تو تم اسے گالیاں دیتے ہو اس کو برا سمجھتے ہو اسے نفرتیں کرتے ہو اس کے خلاف بدگوئیاں کرتے ہو اور الحمدللہ اس کے نام عامال میں رحمتیں نیکیاں میں اضافہ کرواتے ہو یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ گالی دے ہو دو دو دیتے ہو دیتے رہو نو پرابلم اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس سے ہمارے نام عامال میں اللہ کے فضل و کرم نیکیاں لکھی جاتی لیکن میرے بھائیو ہم تمہیں دعائیں ہی دیں گے کہ اللہ پوری امت مسلمہ کو اور یہ سنو جہاں بھی جو کٹ پٹ رہا ہے اس کی بدعمالی کا نتیجہ ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم زہر الفساد فی البر والبحر بما قسبت اید الناس یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں جو پٹ رہے ہو کٹ رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے اور گہوں کے ساتھ گہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا گھن بھی پیسا جائے گا اس لیے بچو گے نہیں جو صحیح ہیں وہ بھی کٹیں گے جو غلط ہیں ان کی پاداش اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ اگر کشتی میں چھل لوگوں نے سوراخیں کری ہیں تو ہم خاموشی سے اوپر بیٹھ کر کے تماشاں نہ دیکھیں بلکہ نیچے اتر کر نیچے اتر کر ان سوراخ کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکٹ کیوں؟ ان کی اپنی سہولتوں پانی لینے کی وجہ سے اور کشتی کے اندر سوراخ کرنے کی وجہ سے صرف وہی نہیں برباد ہوں گے بلکہ جو اوپر رہتے ہیں وہ بھی بولو وہ بھی جائیں گے نیچے کی نہیں جائیں گے جب نیچے والا جائے گا تو تم اوپر بیٹھ کے کیا کرو گے تم بھی نیچے جاؤ گے اس لیے اگرچہ آپ موحد ہیں متبع سنت ہیں نمازی ہیں الحمدللہ پرحضگار ہیں ٹھیک ہے لیکن جو گنہگار ہیں جن کی وجہ سے رب کے عذاب آتے ہیں ان کو پکڑنا ان کو سمجھاؤ جن کی وجہ سے طوفان آتے ہیں جن کی وجہ سے بلائے آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقمت اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے عزیزوں میرے بھائیو یہ سب چیزیں ہوں گی کب جب تم اللہ کو پہچانو گے آج ستر فیضت کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے کوئی صلاح کے پوجہ پوجھتا ہے کوئی بغیر نشان کے پوجھتا ہے اللہ کے سوا کوئی کہتا اللہ ذرے ذرے میں اللہ فلانی اللہ ڈھکانی اللہ ان میں بھی اللہ ان میں بھی کوئی فنا ہو جاتا ہے اللہ ہی میں فنا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے وہ مجذوب ہیں وہ فلانی یہ سب کیا ہے اللہ کے سوا فلانے بھی غیب جانتے ہیں وہ بھی سینوں کے دھلکنوں کو جانتے ہیں وہ بھی جو چاہتے ہیں وہ بھی قبریں پھاڑ پھاڑ کے نکلتے ہیں وہ دیکھو حضرت کسی کو جنت میں جا رہا ہے جہنم سے نکال رہے ہیں وہ کچھ کچھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں نبی سن رہے ہیں بیٹھے ہیں ہماری تمہاری محفلوں میں یہ سب کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قبر والے تو کرتے ہیں بے قبرے بھی اس قبر میں ڈوبے ہوئے ہیں اس شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گروپیں بنائے ہوئے ہیں یہ سب کھانے پینے کے گروپس ہیں دھنگے ہیں کچھ نہیں ہے کتاب اللہ اور سنتیں بس کوئی بھی بات ہو تحقیق کرو پوچھو ایک تو علم کیا ہے اللہ اللہ کے علم کا مطلب اللہ کون ہے اللہ کی شان کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کی توحید کیا ہے توحید ربوبیت کا مفہوم توحید علوہیت کا مطلب توحید اسما صفات تاکہ تم شرک سے بچ سکو شرک کرو گے اگر شرک میں ملاوث ہو گے تو ساری امارتیں عبادتوں کی بیکار ہیں ان کا کوئی فائدہ ہاں جیسے ہماری بیوی نماز پڑھے روزے رکھے رات کو سر میں تیل لگائے کاجل لگائے پیر دبائے بچوں کو نیلائے زلائے اچھے کھانے پڑھائے سب کچھ کر رہی ماشاءاللہ تقوی تحارت نماز کے سب کچھ میں نے کسی دن دیکھ لیا میرے دوست سے ہاتھ ملا رہی ہاتھ ملا رہی زیادہ نہیں یا مسکرہ کے بات کر دی یا ہاتھ ہی ملا رہی بولو برداشت ہوگا بولو کیوں یہ ہاتھ اس نے میرے ہاتھ میں دیئے ہیں اس لیے اب یہ ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں بولو نہیں جا سکتا ہے ہماری غیرت آواز دے گی اور ہم اسے لاکمار کے گھر سے باہر کریں گے چھوٹی سی غیرت ہم اس کے ہاتھ میں کسی غیر مرد کے ہاتھ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں صرف ہم اپنا ہاتھ دینا ہیں مشارکت نہیں چاہتے ہیں ہم پارٹنر نہیں ساجیداری نہیں چاہتے کسی ہم اپنے چاہیں گے ہم وہ اللہ جس نے سب کچھ بنایا وہ اپنے محبوب بندے ہی صحیح اس نے کہا میرا کوئی شریک نہیں لا الہ اللہ اس کا کوئی ساجی نہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں شریک نہیں وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کسی کو اس کے علم میں اس کی غزرت میں اس کے تصرف میں اس کی تخلیق میں اس کی ربوبیت میں اس کی علوہیت میں کسی کو بھی کسی کو بھی شریک کو وہ کیسے برداشت کرے گا بادشاہ تمہارے جیسے وہ ہداروں پیدا کر سکتا تمہاری ہماری کیا بے ساتھ ہے ہمارے تمہارے جیسے وہ ہداروں پیدا کر سکتا تو پھر ہمیں کون سے سرخات کے پر لگے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا اس مشارکت پر نہیں معاف کرے گا اس لئے میرے بھائیو اس کا علم سیکھو اس کا مطالعہ کرو یہ مجلس ہیں مناقض کی جاتی ہیں اسی لئے شکر کرو کہ شہرِ الگات میں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں اتنی بڑی جرم کرنے سے تمہیں بنا بچا سکتا روک سکتے بچانا تو اللہ کا کام ہے ہم تمہیں ہدایت تو نہیں دے سکتے ہم منا کر سکتے میں نے یہ آیتِ کریمہ پڑی اللہ رنکتے کھڑے کر دینے والی آیت اللہ فرماتا ہے اے نبی تیرا کام پہنچانا ہے پہنچاتے ہیں ان کو حساب ہم لیں گے اللہ حساب کون لے گا دندنا لو یہاں خروب برائیاں کر لو کچھ بھی کر لو حساب لینے والا عرش پر مستویح بلند وہ ہر جگہ نہیں ہے اللہ کہاں ہے بولو الحمدللہ اللہ کہاں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے بڑے بڑے مفتی ہیں لیکن نبی کے زمانے کی چروانوں جیسا بھی ان زلیلوں کو علم نہیں نبی کے زمانے کی بقری چرانے والی لونڈی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھائینا اللہ اس نے کہا اس نے آسمان کی طرف شارع کیا اس نے کہا اللہ آسمان میں کہا من انا میں کون کہا انتا رسول اللہ اللہ کیسے کہیں ہوں گے اس بگری کے چروانے بچھا رہے ہیں اس کا ایمان دیکھو صحابی کہہ رہے ہیں حیرت میں رہے گیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم برما بند خدا یہ مومنہ ہے مومنہ اس کو آزاد کر دے اللہ صحابی نے آزاد کر دے یہ تھا عقیدہ نبی کے زمانے کا اور آج عقیدہ کیا ہے آج تو ہفتوں پہ شاپ پہ خانہ بذرگ آنے دین نہیں جا رہے کرنے کیوں انہیں ہماموں میں بھی انوار نظر آتے ایک شاعر نے مجھے تانہ دیا کہ نور والے کو ہی آتا ہے نور نظر ہم نے اس پہ تانتنز کیا کہ یہ کیسے بذرگ ہیں جن کو ہماموں میں بھی انوار الہی نظر آتے ہیں تو اس نے شیر میں بھیجا دبائی سے کہ نور والوں ہوں کیوں نور نظر آتا ہم نے یہ نیری لوگوں کو نور نظر آئیں شیطان کے کرش میں شعبد بازیاں ہیں یہ ان کو نور نظر آتے ہیں پہ خانے میں اللہ ہوتا ہے نوز بھی لیکن ان کے عقیدیں ہیں کیا کیا جائے ان کے ایمان اور عقیدیں اتنے زلیل اور اتنے گھڑیاں ہیں اور یہ بہت بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں والے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو بہت ہائٹ کالر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لیکن پرلے درجہ کے چور رہیں یہ دین کے اندر خیانتیں خلود برود کر کے انہوں نے دین کا بیڑا گھرک کیا ہوا ستر بیزد لوگوں ڈوبے ہوئے اس لئے مسلمانوں ایک ہزار لوگ ہوں گے نا اللہ تعالیٰ حضرت عادم علیہ السلام سے کہے گا نو سو ننانوے کو جہنم ہے کتنے کو بولو نو سو ننانوے کو جہنم ہے اور ایک کو جنت میں دارے بولو کیا ایورج ہے کیا ہے یہ نہ سوچنا سارے جنت میں تو میں نے سوچا دل میں میرے آیا اسی لئے تو اتنے لمبی لمبے باغات ملیں گے اتنے بڑے بڑے محلات جنتیوں کو ملیں گے وہاں تو سب خالی خالی رہے گا ماشاءاللہ کمی لوگ رہیں گے اور جہنم میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تنور میں تو کچ 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 جیسے ہنڈی پکتی ایسی ہی ایسی ہی مر اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے بولو آمین اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ اتا میرے عزیزو اس کا علم حاصل کرو اللہ کا اور دوسرا علم ہے اور تیسرا علم ہے یہ شیخ مخصوص صاحب سے پوچھئے گا یہ آپ کو بتائیں گے اور اس کی بھی میں نے مکمل معرفت نہیں دی ہے یہ شیخ سے آپ نے سنا ہوگا یہ سنائیں گے بعد میں یہ میں صرف نام لے کر گزر جاؤں گا تفصیلات شیخ صاحب بتا دیں گے اللہ کا علم نمبر ایک نمبر دو اللہ نے جو دین دے کر کے بھیجا ہے اسلام اس کا علم نمبر تین جو یہ دین لانے والا ہے صاحبے شریعت یعنی ہمارا تمہارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علم کا علم یہ تین علوم ہیں میں نے ایک کی مختصر تشریح اس کی تڑپ اس کی تشنگی میں نے رکھی ہے تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو کہ آپ کوشش کریں شیخ کے پاس ہائیں اور آپ پوچھیں کہ ہمیں وہ کوئی ایسی بتاؤ کہ ہم مکمل طور پر اس کی معرفت حاصل کریں اس لئے میں نے اس کو تشنہ چھوڑا ہوا ہے اور انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے شیخ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور علم کے مطابق عمل کی توفیق ادا فرمائے کہتے سنتے زیادہ ہیں ہم عمل میں ناقص ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ ادا فرمائے ہماری حاضری کو خبول فرمائے اور ہماری جو بھی جد و جہد محنتیں ہیں اللہ اس کے ذریعے ہم سب کو ہمارے والدین کو اسادزہ کو ماں باپ کو عیزہ قارب دوست اہباب سب کو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ سب کو جنت میں جگہ ادا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا علی وصحابہ اجمعین وصل اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جزائے خیر دے مولانا کو توحید اور شرک سے مطالق بڑی مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں پچھلے ہبتے آپ کے سامنے یہ کتاب تقویت العیمان تقسیم کی گئی تھی اس میں اس سے مطالق کافی معلومات مل سکتی ہے جن بھائیوں نے لیا ہے وہ اسے لے لیں اور نہ لیں اور جن لوگوں نے نہیں لیا وہ لے لیں اور یاد رکھیں کہ اس کتاب پر ہم نے تقریباً تیس سوال تیار کیے ہیں اور کتاب اپنے پاس محفوظ رکھیں گے جس پر جو ہے انہمی مقابلہ ہوگا جو بھائی جو ہے اس کتاب کے اندر سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک یعنی کسی ایک صفحے سے لیا گیا ہے اور جب تک آپ اس کتاب کو مکمل طور پر پورا نہ پڑھیں گے ان سوالات کے جواب دینا کیا ہے مشکل ہے اور کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو اس کتاب سے باہر کا ہو یہ بھی دعویٰ ہے کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو اس کتاب سے باہر کا ہو سارے کے سارے سوالات کیا ہیں اسی کتاب سے ہیں تو جو بھائی پچھلے ہفتے موجود نہیں تھے وہ دے دو بیٹا لے لیں اور اس کتاب کو غور سے پڑھیں انشاءاللہ اگلے ہفتے اور اس کے بعد سوالات بھی تقسیم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر بیٹھنا قبول کریں اللہ جزائے خیر دے مورانا کو بڑی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا اللہ مورانا کے یہاں پر آنا قبول فرمائے اللہ ان کی ان باتوں کو ہمارے اور آپ کی دلوں میں اثر کرنے کی اثر ڈالے ان کی باتوں کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے توحید پر دندہ رکھے ہمارے اور آپ کی وفات ہو دن اسلامی پر ہمارے آپ کی وفات ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ ورنبینا محمد مبارک وسلم